بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل جنابت مکمل کیا غسل حیض مکمل کیا آج ہم غسل استحاذہ میں داخل ہوں گے غسل استحاذہ کی باعث ہم اس طرح شروع کریں گے کہ استحاذہ کی تعریف کیا استحاذہ وہ خون ہے جو خاتون کو مہواری کے علاوہ آتا ہے مہواری والا خون جو ہے جو خاص ڈیٹ میں آتا ہے جس کی ڈیٹیل بتا چکے ہیں وہ حیض ہے حیض کے علاوہ جو خون ہے نفاس کے علاوہ نفاس کی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل بعد میں بتائیں گے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد خاتون کو جو اس کے چھ دن یا آٹھ دن یا داست دن جو خون آتا ہے وہ نفاس شمار ہوتا ہے اس کے بعد بقارت مثلاً بچی نو سال کی دس سال کی جب ہوتی ہے اس کو مثلاً کہ مہواری سے پہلے یا جب بھی مثلاً کہ لڑکی کو اس کو چوٹ لگ جاتی ہے یا گر جاتی ہے تو اس کی بقارت ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ میرا یہ خون کون سا ہے تو جب وہ چیک کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بقارت ٹوٹ گئی ہے تو وہ بھی استحادہ شمار نہیں ہوگا ان کے علاوہ جو خون مثلاً کہ زرد آتا ہے جلن کے علاوہ آتا ہے اور مہواری کے علاوہ دس دن آئے پانچ دن آئے ایک دن آئے دو گھنٹے آئے بیس دن آئے مسلسل لگتار آئے اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے نہ کم سے کم نہ زیادہ سے زیادہ اس کو استحادہ کہیں گے استحادہ کے تین قسمیں ہیں یا کلیلہ ہوگا یا متوسطہ ہوگا یا کثیرہ ہوگا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں چینل کو رنگ نوٹفیکیشن کا ضرور بٹن دبائیں تاکہ ہم جو ہیلپفل کانٹینٹ بناتے ہیں وہ آپ تک پہنچتا رہے اور اگر کوئی باس سمجھ نہیں آتی ویڈیو میں کومنٹس کریں شیئر کریں ویڈیو کو کلیلہ کیا ہے کلیلہ یہ ہے کہ آپ نے جو روئی رکھی ہے جو خاتون نے روئی رکھی ہوتی ہے یا پیڈ رکھا ہوتا ہے پہلے روئی رکھی جاتی ہے پھر پیڈ رکھا جاتا ہے اس کی اوپر والی سطح کو جو خون لگ جاتا ہے وہ کلیلہ ہوتا ہے یعنی اندر روئی کے اندر داخل نہ ہو تو یہ کلیلہ ہے کلیلہ کا حکم کہہ کہ ہر نماز کے لیے خاتون وضو کرے گی اور روئی تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا ابھی روئی رکھی ہے تو ایک ہی روئی کے ساتھ مسالسل دو تین نمازیں پڑھ سکتی ہے اور چاہے وہ نماز نافلہ ہی کیوں نہ ہو مثلا خاتون کہتی ہے کہ میں قضا نماز پڑھنا چاہتی ہوں ابھی تو میں نے وضو کیا ہے یا میں نافلہ نماز ادا کرنا چاہتی ہوں مثلا زہرین کی مغربین کی تو ہر نماز کے لیے خاتون وضو کرے گی کلیلہ استحاذہ کلیلہ میں اس کے بعد متوسطہ متوسطہ وہ خون ہے کہ جو روئی کے اندر تک داخل ہو جائے لیکن باہر والی سطح پر پیڈ کی باہر والے کپڑے تک نہ پہنچے تو یہ متوسطہ ہے متوسطہ کا یہ ہے کہ ایک غسل کرے گی اب یہ غسل کب کرنا ہے یہ غسل اس وقت کرنا ہے کہ جو ہی چیک کرے گی کہ اب خون آ رہا ہے مثلا زہرین کا وقت ہے تو اس وقت غسل کرے گی زہرین بھی پڑے گی اور مغربین بھی پڑے گی لیکن ہر نماز کے لیے وضو بھی کرنا ہے ایک غسل جب خون دیکھیں اس کے بعد تمام نمازوں کے لیے وضو اور روئی تبدیل کرنا ضروری ہے کلیلہ میں روئی تبدیل کرنا ضروری نہیں تھا یہاں پیڑ کے اوپر جو روئی رکھی ہوگی خاتون نے وہ چینج کرنا ضروری ہے اور ہر نماز کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے ایک غسل کرنا ہے جب بھی وہ خون دیکھے گی اس کے وقت غسل کرے گی اس کے بعد سارا دن ایک ہی غسل سے اور ہر نماز سے وضو اور ہر نماز کے لیے وضو انجام دے گی کسیرہ کسیرہ وہ خون ہے استحاذہ کا جو پیڑ کی آخری سطح تک پہنچ جائے روئی کو کراس کر جائے اور آخری سطح تک آخری کپڑے تک پہنچ جائے تمام روئی کو کراس کرتے ہوئے آخری کپڑے تک پہنچ جائے یہ استحاذہ کسیرہ ہے تین غسل کرنے ہیں مثلا صبح کی نماز سے پہلے بھی غسل کرنا ہے زہرین سے پہلے بھی غسل کرنا ہے اور مغربین سے پہلے بھی غسل کرنا ہے وضو ضروری نہیں ہے استحاذہ کثیرہ ہے تو اس میں فقط غسل کرنے ہے وضو ضروری نہیں ہے کثیرہ میں روزہ رکھنے کے لیے گزشتہ رات کا غسل ہونا بھی ضروری ہے مثلا کثیرہ استحاذہ کثیرہ ہے تو اس کے لیے تین غسل ہیں فجر سے پہلے زہرین کے لیے اور مغربین کے لیے مغربین جو ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد ہوتی ہے اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے اگر اس نے غسل نہیں کیا مثلا مغربین ہی نہیں پڑی تو اب آگے دن والا روزہ رمضان شریف ہے تو اگلے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتی اللہ ہے کہ پہلے وہ غسل کرے غسلے استحاذہ کسیرہ اب مسجد میں داخل ہو سکتی ہے استحاذہ والی خاتون تقریبا پاک خاتون کے برابر شمار ہوتی ہے وہ مسجد میں بھی داخل ہو سکتی ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتی ہے لیکن تحارت سے پہلے قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی مثلا اس کا حکم کیا ہے تحارت کرے وضو اگر اس کا وظیفہ ہے وضو کرے غسل وظیفہ ہے وہ کرے اس کے بعد وہ قرآن کریم بھی اٹھا سکتی ہے چھو سکتی ہے یعنی وہ پاک خاتون کی طرح ہے اور ان سب جو ہے نا ان سب کا احکام اس وقت واضح ہوں گے جب وہ یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے چیک کرنا ضروری ہے ہر نماز سے پہلے خاتون چیک کرے گی روئی رکھ کے چیک کرے گی کہ میرا وظیفہ کلیلہ والا ہے یا متوسطہ والا ہے یا کسیرہ والا ہے یہ ہر نماز سے پہلے چیک کرنا ضروری ہے استحاذہ والی خاتون کے لئے جب یہ چیک کرے گی اس کے بعد کلیلہ روگا کہ اس کا وظیفہ کیا ہے اور اس کے مطابق انجام دے گی تو اس کے عامال ٹھیک ہوں گے اور جو بھی مومنین کے سوالات ہیں ویٹس ایپ نمبر دیا جاتا ہے ہم حاضر خدمت ہیں والحمدلہ حطان زر روح بشوار مهم sintر موادر سوالت محورز ایپ نمبر دیگھائیں ایپ نا آقا موسیقی